السلام علیکم گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کیوں چینج ہو رہا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بلنا چاہتا ہوں کہ میں سعودی عرب کا ایجنٹ نہیں ہوں یہ پورا ویڈیو فیکٹ بیس ہے آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو فالو کرنے والا کنٹری سعودی عرب ہے ہاں افغانستان بھی ایک اسلامی کنٹری ہے لیکن اس میں پیس اور ہارمانی نہیں ہے ابھی بھی تالیبانوں نے شرک اور بیدت کو کانٹر نہیں کیا ہے دس پندرہ سال میں کانٹر کر دیں گے اور افغانستان ایک اسلامی کنٹری بن جائے گا چلیے بات کریں گے سعودی عرب کے بارے میں سعودی عرب کے اندر شرک بیدت زینہ شراب سب بیان ہے رہی بات سعودی عرب پر الیگیشنز کی کچھ لوگ سعودی عرب سے خلاف فرضی کرتے ہیں یہ لوگ شاہ فیصل کے زمانے میں بھی خلاف فرضی کرتے تھے جبکہ اسلام ہنڈرڈ پرسن سعودی عرب میں تھا رہی بات سعودی عرب کے اندر میوزک سنٹرز کی یہ بات تو صحیح ہے سعودی عرب تیوریزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ سعودی عرب آئل پے سے دیپنڈنسی ہٹانا چاہتا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اب سعودی عرب ایٹی کو پروموٹ کرنا تھا تیوریزم کو کیوں پروموٹ کر رہا یہ ایڈیا کینگ سلمان پہلے ہی ٹرائی کر چکے ہے اور فیل ہو گیا ہے کینگ سلمان نے بہت کوشش کی سعودی عرب کے اندر آئیٹی کو پروموٹ کرے کیونکہ سعودی عرب کے اندر نائنٹی پرسن لوگ آرام پسند ہے وہ کام نہیں کرتے دوسرے لوگوں سے کام کراتے اور ٹین پرسن سمارٹ اور ہرڈ ورکر بھی ہے میجارٹی والے لوگوں کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر آئیٹی پروموٹ نہیں ہو سکا اس لئے ایم بی ایس ٹوریزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں آج بھی سعودی عرب 85% اسلامی کنٹری ہے باقی مسلم کنٹریز وہ بھی نہیں ہیں جو میزک سنٹر سعودی عرب کے اندر چلائی جائے رہی ہے میں نہیں بلکر کوئی توہید پسند انسان اسے سپورٹ نہیں کرتا سعودی عرب کے اندر 90% سے زیادہ عورتیں نقاب پہنتی ہے دنیا میں کونسے بھی مسلم کنٹریز میں اتنے زیادہ پرسنٹیج میں عورتیں نقاب نہیں پہنتی انڈونیشیا کے اندر 90% سے زیادہ عورتیں ہجاب پہنتی ہے اور اپنی پاپ لورٹی کو بڑھاتے ہیں